بس 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 پین لیے آپ نے یہ درگی ہے یہ پین لونوں سردی ہے بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ امیرے کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے اور الحمدللہ ہم بھی بلکو ٹھیک تھاک ہیں ہمارے دیکھنے والے بھی جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں ہستے مسکراتے رہے ہیں اسی نیک دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کو آغاز کرتے ہیں تو ابھی صبح جی ہمارے پاس صبح کا ٹائم ہے تو سب کو صبح بخیر ہم لوگ تو کافی دیر سے اٹھ چکے ہیں جیسے ہی حضان آتی ہے بلکہ ہمارا مرگا سونے ہی نہیں دیتا تو میں اور تاریخ صاحب ہم نے پڑھ یہ نماز ابھی اٹھ گئے بچے اور ہمارے اٹھنے کے بعد یہ فورا نہیں اٹھ جاتے ہیں تو فجر میرے خیال میں اپنی پرانی تصویر ہے جو ہماری ہے وہ دیکھ رہی ہے اور یہاں پر جو ہے نا محمد سبحان اس کو میں نے یہ کون ہے کس کی تصویر ہے میری ہاں تمہاری سے اٹھ رہا ہوں آنٹی کی اچھا تمہاری نہیں بولتے آپ کی بولتے بڑھوں کو میں نے آپ کو سمجھا ہے نا آپ کی تو محمد سبحان جو ہے وہ اصل میں جا رہا تھا آپ کی کے پاس اس لئے میں نے کہا اس کو پہلے جلدی سے جو ہے نا کپڑے پہن لیا نا ابھی جوتہ پہنو مرگیاں دانے ہی پاس صبح مرگیاں دانے کارتے ہیں مرگیاں ہماری جو ہیں وہ آلری اٹھ آ چکئی ہیں اب ان کو دلتے ہیں دانا ادھونا اور محمد سبحان کو پہناتے ہیں شوز آج اج آج آج اپھی میں ڈہ پیڑ کر دو تو صبحان صبح ہی ٹریکٹر لے کر جا رہا ہے آنٹی کے گھر فجر کی سوکس نہیں مل رہی وہ ادھا رہی ہوں گی تو میں ادھا رہی ہوں گی پہلے دانے تے پامان دے پیروہ میں لاکھ نسی جاندی ابھی فجر جو ہے نا اس کو بھی بہتیار کر دیا مرگوں کو دانے ڈال دیتے ہیں رو سے ہوتا کرے جو ہے آج 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 λاو ہمارا بیل گاڑیوں کے اوپر اتنی زیادہ سردی ہے لیکن جنہوں نے محنت کرنی ہوتے ہیں وہ بیچارے پھر نکل پڑتے ہیں یہ سبحان کی آوازیں اتنی زیادہ گونچی رہیں یہ دردر کیونکہ یہاں پہ رولا ہے میں صحیح کہا سورج نکل رہے ہیں اور یہاں پہ سب سے پہلے جانور دودھ نکالنے کی تیاری ہو رہی ہے کیونکہ یہ جو ہے ہمارا دودھ والا برتن ہے جس کو اچھے سے معنی پڑتا ہے اس میں دودھ بولنے کے لئے رکھ دیتے ہیں وہ سہرہ دی میں بائل ہوتا رہتا ہے تب ہی اس کی لسی اچھی بنتی ہے مکھا نکلتا ہے پہلے میں اس کو دھو رہی ہوں برتنوں کو صبح سردی میں ہاتھ کام نکا رہے ہیں مو سے باپ نکلتی ہے فجر آگ جلا رہی ہے جلدی جلا ہو آگ آج ہی اپنی ماما کے ساتھ کام کیا لے کر رہا ہوں مچس لے کر آئے صحیح لے کر آئے الحمدریا جی ابھی سرد جو ہے وہ نکل رہا ہے ماشرہ سے پیلی پیلی روشنی پھیال رہی ہے مچس فجر آگ جلا رہی ہے بول رہی ہے مچس لے کر آئے تارک صاحب فجر بھی اپنے بابا کو تارک صاحب بول رہی ہے فجر بول رہی ہے مچس لے کر آئے اچھا ایک گھر جاسی مچس لے تم کو ٹھیک ہوگیا مچس لے مچس لے سورج کو منظور بہت ہی پیارا ابھی سورج نکل آئے اور میں نے اپنے برطن دھولی ہیں یہاں پہ ان کے فیڈر وغیرہ بھی دھوک راکھ دیں اور یہ ہے برطن دودھ نکالنے والا ابھی جا کے دودھ نکالتے ہیں بیانس کا با جی سبان ہو رہا ہے میرے پیچھے پھجر آب بھی نہیں ہو مجھ ڈار جہن دی مجھ ڈار جہن دی بیانس کو چارہ وغیرہ ڈال دیا ہے کیونکہ تھوڑی دیر پہلے ہی چارہ ڈالنا پڑتا ہے تاکہ یہ جو ہے سانگی آئے پھر اس کے نیچے بیٹھتے ہیں بیانس کا دودھ نکالنے والا ہوں تارک صاحب اس کو ڈال رہے ہیں آگے سے آٹا اور ابھی بگی جو ہے وہ بھی آگے کیونکہ بچے صبح سے تانکہ رہے تھے وہ گیا ہوا تھا بسکٹ لینے کے لئے موٹر سائیکل پہ تارک صاحب بگی کو بولا وہ آٹے ڈالے گا تو ہماری بھینس کے لئے دودھ دینے سے انکال کر دیا تھا اور ابھی اس کو ڈالا ہے ہم نے آٹا ابھی یہ لگ گئی ہے دودھ دینے سارا پا دیتا سارا پا دیتا پھر اس ملنا ہی کون اللہ 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 ہماری بھینس نے دودھ دینے در گئی تھی کبھی کبھی نہیں دیتی دینے آج کال ساردی ہے تو ساردی کی وجہ سے بھی نہیں دیتی باقی ماشرہ سے اس کی پریگننسی کو بھی تین ماں ہونے والے ہیں ابھی آسنا آسنا دودھ چھوڑ دینا دودھ دینا دودھ دودھ نکل آیا ہے جا کے جلدی سے چاہے بناتے ہیں اور بچوں کو دیتے ہیں بگی بسکٹ لے کر آگے تو بس ان کی تھوڑا سا سب سے تنگ کر رہے تھے مرگیں سبا ہی اندر چلی گئی ہیں تارک صاحب آپ گھولیل اٹھائیں اور انہیں مارے وہ دیکھیں کوے کتنے بیٹھے ہوئے ہیں کھانا تو ہے کھانا تو ہے ادھر دیکھیں وہ اپنے حصہ کھائیں گے ہمارا حصہ پھر بھی اللہ پاک دے گا تھوڑا تھوڑا بندر بجھونا چاہیے چل صحیح جیسے آپ کے مرضی یہ لگے بیٹھی ہیں وہاں سبحان اور فجر وہ بیٹھے ہیں آگ سیکھ رہے ہیں تو ہم بھی آگ سیکھنے کے لئے سردی لگ رہی ہے ہمارا کچھن ہے ہمارا کچھن ہے ہی نہیں محمد سبحان اور فجر پھر بنائیں گے چائے کیونکہ سردی بہت زیادہ ہے اور ہمارا کچھن ہے وہ سمجھ لیں ہم بنائیں گے شادی سے فری ہونے کے بعد کچھن اور یہاں پر آپ ہی لوگوں کے دیرے لگایا ہیں ہم لوگ بیٹھیں کیونکہ بچوں کو سردی بہت زیادہ لگ رہی تھی دیگڑی آگئی پکاو بیچا کرسی بھی بیٹھ کرسی بھی بیٹھ جو کچھنے چاہ کرسی بھی بیٹھ کچھنے کچھنے چاہ کچھنے ہمارے یہاں پر مارننگ میں سب سے پہلے چائے بناتے ہیں دو دی تھوڑا یہ مول لینے پہنسی ماش تھوڑا کار گئی دو دی 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 دو بگیا تو چینی نہیں سی دو دو دی دی دو دی دو دی دو ابھی جیل حمدللہ یہاں پہ مری چاہ جو تیار ہو چکی اور سب ہم ناشتے کی ٹیبل پہ بیٹھ چکی ہیں ہمیشہ کی ترہ فجر اپی میں اور بگیا محمد سبحان تو آج جہاں پہلے میں نے بولیا تھا رج بگیاں آپ سے سب سے کچھ کہنا چاہاں بگیاں بگیاں بول دے کہہ رہا ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سپورٹ کرنی ہے پاکستانی ویلیج فیملی ویلوگ کے نام سے بگی کا چینل ہے تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ان کا جو ہے جو ہے لینک دیں گے ان کے چینل کا ڈسکرپشن میں تو آپ نے کمنٹ بھی پین کریں گے تو آپ نے جو ان کے چینل پر ضرور جانا ہے اور ان کی ویڈیو جو ہے وہ دیکھنی ہے آپی اور بگی کیسی ویڈیو پنجابی میں بنا بڑی زبردست بنا رہے ہیں کہ مجھے دیکھنے میں اتنی اچھی لگ رہی ہیں تو امید ہے کہ آپ کو میری فیملی کو بھی بہت اچھی لگیں ابھی چائی کو اوبال آ رہے ہیں تو یہاں پر ہم سمیں ڈال دیتے ہیں چینل تو یہ مزہ ہوتا ہے یہاں پر صبح صبح چائی بنا کے اور پھر ہاتھ سکھنے کا اور چائی پینے کا ساتھ بگی دا سون باجین کون باتے باجین نہیں بتا تو ماد جانی میں ہوں نہیں بتا تو دا سبگی میں باتا منو پاکستانی فیملی ویلوگ پاکستان ویلیج فیملی ویلوگ ستار ابھی ہماری چائی میں اوال آنا شروع ہو گیا فجر کی شرارتیں نہیں ختم ہوتی ہیں تھوڑا سکیچی ہو کر بیٹھو ہماری چھوڑا support کیسا پیوڑ ہیں خاندنی خاندنی زیادی جا چالچنو لی fed ملائی خودتے بانگی ماشااللہ مل ساڑی بڑی تھی دی مل ساڑا مل ساڑا ابھی ویڈیو بناو چینل چلاو ایک دن بگی کا نام ہوگا بگی یوٹیو بار ہے اس لئے پھین لے دیتی بھائین دے بکا ابھی یہ ہے جی ہمارا سمپل سا ناشتہ اس کے بعد کچھ کام ہوگا اور پہلے ہم لوگ لستی پی لیتے اس کے بعد یہ چائے اور ساتھ میں بسکٹ وغیرہ کیونکہ صبح بہت زیادہ سردی ہوتی اور ناشتہ بناتے بناتے ہیں ابھی دس بجے تک ہم لوگ ناشتہ کریں گے پھر شام کو ایک ٹائم ہی کھانا بنائیں گے یہ نہیں کہ پھر دوپیر کو بنائیں ہونکی کرنا ہے چائے پی لیے اس کے بعد ناشتے کی تیاری کریں گے پھلالا ہم نے دودھ بائل کرنے کے لیے رکھ دیا یہ برطن دھو لیتے ہیں اور پھر ہماری ہوگی ناشتے کی تیاری صبح صبح ناشتہ سڑا دوپیر نورنے سورج نکل آیا ہے تیز تیز دھوپ ہے آج آج سنڈے بھی ہے اور فجر اس کو بھی میں نے سوچا تھا کہ آج میں اس کے سر میں دہی اور انڈا لگا دوں گی کیونکہ اس کے بال کافی رف ہیں ٹیچر بھی بول رہی تھی یہ دیکھو یہ ان کے کام چیک کرو کھل رہے ہوں کھلو کھلو میں برطن دھو یہ دانی انہوں نے پھر یہاں پہ گرا دیں ابھی جی صبح صبح ہی جو بیل گاڑیاں ہیں وہ پھر سے آ چکی ہیں تو یہاں پہ ابھی یہی روز کام ہوگا اور یعنی کہ یہاں پہ ایسے جب اندیرہ کھڑا ہوتا ہے تو لوگ آ جاتے ہیں پاندہ کرنے کے لیے تو پھر جب تقریباً دس وجہ کا ٹائم ہوتا سب ہی اپنا کام کر کے جو ہے وہ پھر واپس چلے جائے فجر اور محمد سبان جو ہے وہ خیل رہے ہیں تو ابھی میں جا کے کمرے میں سے بستر جو ہے وہ بھی سمیٹ لیتی ہوں اور تارک صاحب کو بول دیتی ہوں کہ وہ موٹر سیکل بھی نکال دیں باہر تھا کہ میں اندر سے کمرے کی صفائی کار سکوں ہر رات کو ہم لوگ جیسے ہی ہے ہمارے سارے چیزیں ویسے کی ویسے پڑی ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بچے جو رونے لگ گیا تھے اس لیے پھر میں نے کہا چلو ان کو کور کرتے ہیں ابھی دھوپ نکال آئی ہے ماشاءاللہ سے آئے تو نو بستر بھی گھیلے گھیلے لگ رہے ہیں تو بندہ سردی میں بستر جو ہے وہ بائیت دھوپ پہ ڈال دی چار پہیے کارتے ہیں بھی سانتھوڑی دیر میں یہ کھیس وغیرہ ان کو ڈال دیتی ہیں اوپر کیونکہ یہ ہو جاتے ہیں پھر گرم گرم رات کو جب ڈالتے ہیں تو پھر جو ہے بچے اور خود ہم لوگ پھر سکون سے سوتے ہیں ابھی دھوپ نکال آئی ہے چار پہیاں جو باہر نکال دیتے ہیں ایک دو تاکہ یہاں پر بچے آرام سے بیٹھ سکیں تو ابھی جی یہاں پہ بستر جو ہے یہ میں نے لپیٹ دی ہیں ابھی میں ان کو اس کور کے ساتھ جو ہے نا اچھے سے ڈام کے رکھ دوں گی تاکہ جو ہے نا مٹی وغیرہ اس میں نہ جائے پہلے اچھا اکثر بہن بھائی پوچھ رہے تھے کہ آپ کے بستر جو ہے وہ کہاں پہ ہوتے ہیں وہ اصل میں میں بستر جو ہے ان کو چھپا کے اس جگہ پہ رکھ دیتی تھی لیکن ابھی ہمارا سمان وہاں پہ زیادہ ہو گئے اس لئے میں نے کہا کہ ہم بستر یہاں پہ رکھ لیتے ہیں اور ویسے بھی وہاں سے مٹی وغیرہ آتی جاتی رہتی تو ابھی یہاں سے یہ پڑے رہیں گے اور ایک چار پہی جو ہے وہ ہماری بنائی کرنے والی ہیں تارک صاحب آج آپ اس کا بھی لے کر رہے ہیں بان تو اس کی بھی بنائی کروا لیتے ہیں کیونکہ پھر یہ دو چار پہی کمرے میں پڑی رہیں گے وہ ایک چار پہی ہم باہر استعمال کر سکتے ہیں ابھی یہ پڑی ہے میں باہر نکالوں میں اہمان کوئی آئے تو اندر پھر بٹھانے میں مشکل ہو گئے تو ابھی جی سبحان محمد جو ہے وہ کھل رہے تو یہاں پر میرے سارے کام جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئے اور ابھی میں لگا رہی ہوں جاڑو سہن کی صفائی کر رہی ہوں آدھی صفائی میں نے کر لیا باقی کی جو کرنے والی رہتی ہے تو یہ ہوتھے ہیں ہمارے صبح کے کام جو سردی میں کرنے پڑتے ہیں تو آج کی ویڈیو کو یہی پینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لیے آپ دعا میں یاد رکھیں اور اپنا دھیر سارا خیار رکھیں اللہ حافظ صبح اللہ حافظ بول دو آپ پہ